بچپن میں اکل کمزور ہو جائے بڑھا پہ بچ اکل کمزور ہو جائے لہذا نہ بچے دی گل کا غصہ کرے کرو تو نہ بودھ بابے دی گل کا غصہ کرے کیونکہ بابے دی اکل دیاں چولاں حال گئی ہیں آج میں پرانی منجی نہیں ہوں دی تو فریدو بھی چاہیے دے تو ڈلکی بھی ہوں دی ہے تو چاہیے دے دے اللی بھی ہوں دی پرانے آپ بابے آنے اکل دیاں چولاں ڈلیاں ہو گئی ہیں چل 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 تھوڑی جی ویک ہو بھی ہو لیٰذا انہوں نے غصہ نہ کریا تو اڈے ماں باپ تو اڈے بزرگ تو اڈے آقابر اگر وہ کوئی اور میں ناڑے بھی آتا ہے جس لئے پیر تھے مولوی پنجاس سال تو اٹھے ہو جان انہوں نے کوئی سپیکر لے لینا چاہیے تو بچہ ہے کہ میرا خیال ہے بہار میک میں جو ریٹائر کار چھڑ دیں بندے مطلب ماستر لگا ہوئے پٹواری لگا ہوئے پولا سجھ لگا ہوئے جس لئے اتھے ٹور جائے وہاں دن میں بیلکول انہوں نے کام بڑا سونا کرنا آگیا ہے پر انہوں نے چھڑ دے تیری اکل گڑی ہے وہ فوجہ لے بھی ریٹائر کار چھڑ دیں پولا سالے بھی کار چھڑ دیں تے پیناں تے مولوی یہاں بھی ریٹائر ہونا چاہیے دے چیس لئے بڑے ہو جاندے ہیں اوہ سلے میں مہان کوئی آگتی اوہ سلے جیڑے پیشلے ہوں دن انہوں نے دا بیڑا آؤن پہ دے تا موریدوں نے دیا دن ساٹھے پیر بنے ہی انہیں میں کہاں انہوں بنے نہیں انہوں نے بیڑا بگرک کر دیا ہے ناکہ اس بھی کر کار لاؤتے اپنے مجرے دار لو جو اتھے دل لے بندے بنے دے رو مولوی بڑا ہو جائے تو انہوں نے بھی ریٹائر ہونا چاہیے پیر بڑا ہو جائے تو انہوں نے بھی ریٹائر کرنا چاہیے پیر صاحب اجلے چپے کے انشادات اپنے موریدان فرمایا کرو اے سوشل میڈیا تے سنییاں تا بیڑا گھرک کرنا بند کرو اے میری مطلب میرے ذہن میں چودہ ایک تجویز ہے بجلے بڑا ہو جائے نا مولوی تفیر انہوں اندر باہ لینا چاہیے ادھا نفع ہوگا کیونکہ اکل کمزور ہو جائے ویکنس آ جائے انہوں نے ریٹائرمنٹ کرنا چاہیے اور بلکل سونے دے تاج پاک ریٹائرمنٹ کرنا چاہیے اللہ سرکارہ لیلہ چاندیت انہوں نے آپ حجر اجتشریف لے جاؤں کیسے جوان لو موقع دے اوکے قوم دی رہنمائی کر دے عزیزو اور ستھیو ایک جملہ مطاردہ میں بولیا ہے عرصے ہے کہ بچوں اور ستھیو اپنے اکل دا استعمال کریا کرو اور اپنے جذبات نو اپنے اکل تے غالب نہ ان لکھا کرو ہمیشہ اکل نہ فیصلہ کرو جدو اکل آنکھے کیا کام کرنا چاہیے پھر ہو کرنا